بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال کے بارے میں حدیث اور باقی جو کچھ بھی اس کے علاوہ ساتھ شامل کر لیا جائے گا تو بڑھتے ہیں اپنے انوان کی طرف اس سے قبل آپ سے اگزارش کی جاتی ہے کہ جنہ اب آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تو دجال کے متعلق چار حدیث ملتی ہیں وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ پر نمدار ہوگا دوسرا خوزو کرمان یعنی خراسان کی طرف کے علاقے سے وہ نمدار ہوگا تسرا خراسان سے چوتھا اسفہان کے مقام یہودیہ سے یعنی جہاں سے اس کا ظہور ہوگا تاہم حدیث کی روشنے میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لئے مختص نہیں کیا گیا جیسے ماہ رمضان کی شب قدر کے رات کا خاص تائین نہیں کیا گیا البتہ حدیث کی روشنے میں چار مقامات میں بظاہر تضاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق کتاب کتاب تحفت المعی میں یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گاٹی سے ہوگا مگر کس وقت اس کی شورت نہ ہوگی اس کے آوان و انصار یعنی مددگار یہودیہ گوھوں میں اس کے منتظر ہوں گے وہ وہاں جائے گا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوز و کرمان میں کرے گا پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا اب دجال کا فساد کیسا ہوگا دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کرے گا اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف باگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشکت میں ڈال دے گا پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیز قذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لئے کیا چیز مانے ہیں مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے لہٰذا اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس کا مقابلہ مشکل ہے شارحین حدیث کا کہنا ہے کہ دجال کی شعبدہ بازی مسم ریزم وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمان اس کو جن کہیں گے دل میں اس کا جن ہونے کے گمان ہوگا یا ممکن ہے کہ مسلمان یہ بات پتور تشبیہ کی کہیں گے کہ اس کے حرکتیں اور رضا رسانیہ جنات کی طرح انہیں لگ رہی ہیں اب دجال کی دعوت کیسی ہوگی دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا پھر خدای کا دعویٰ کرے گا اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک و شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا جو دجال کی خبر سن لیں وہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے یعنی یہ ایک عالم گیر فتنہ ہوگا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کی پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی دوسرے نمبر دجال کے ساتھ اسفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اڑے ہوئے ہوں گے یہود کے ہاں اس مسیح کو آل دعود میں سے مانا جاتا ہے حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا تو اس کے ساتھ ویڈیو کے خطام کیا جا رہا ہے اب تمام سامین سکزارش ہے کہ اپنے سپورٹ اسی درگزے جاری رکھیں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مقام کے بارے میں بیان کریں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دجال کے اس فتنے سے بچنے کی تفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ختم نبوت پر مستحقم ہونے کی ختم نبوت کے عقیدے پر مستحقم ہونے کی تفیق اتا فرمائے آمین